ناظرین حکومت نے ملازمین کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہوا ہے کبھی مذاکرات کی میز پر مذاکرات کر کے لولی پاپ دے کر ملازمین کو خوش کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ ملازمین نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ نوٹیفکیشن لے کر ہی واپس آئیں گے دس فروری کو ملازمین نے احتجاج کی کال دے دی ہے جیہاں ناظرین دس فروری دو ہزار اکیس کو سرکاری ملازمین کے قائدین نے ایک بار پھر اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ریڈ بٹن بالکل آپ کے سامنے ہے اس کو پریس کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو جلدی اور آسانی سے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف آپ سے گزارش ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گی اور آخر میں ایک بہت بڑا اچھا پوائنٹ ملے گا جی ہاں ناظرین عقیقہ پاکستان کے قائد ڈاکٹر انتیاز حمد عباسی رحمان باجوا اسلام و دین اور دیگر کی میٹنگ سیکٹریٹ اسلام آباد میں حکومتی ٹیم وزیر داخلہ شیخ رشید آحمد وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر پارلیمنی امور علی محمد خان سے ہوئی باوجہ ڈیڈ لاک پیر کو مذاکرات دوبارہ ہوں گے تمام ملازمین تیاری جاری رکھیں دس پروری کو انشاءاللہ بھارپور مظاہرہ کیا جائے گا جناب شیخ رشید آحمد جناب محمد پرویز خٹک جناب علی محمد کے طرف سے مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطالبات پر میٹنگ لیکن پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی تمام تنظیموں کے قائدین اور شاہین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دس پروری بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی اپنی شرکت یقینی بنائیں گے مذاکرات مذاکرات لولی پاپ کا یہ سلسلہ دو سال سے جاری ہے اس لیے فیصلہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اسلام آباد کے میدان میں ہی ہوگا جیان ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے نوٹیفکیشن دیں گے تو اتجاد جاری دھرنے کو گورنمنٹ کے حق میں جشن میں تبدیل کر دیں گے جیان ناظرین زبردفت بات کی ہے ہمارے قائدین نے کہ اگر ہمارے مطالبات مانے ان کا نوٹیفکیشن نکالیا تو ہم اپنے دھرنے کو جشن کی صورت سے گورنمنٹ کے حق میں دے دیں گے اگر صرف مذاکرات مذاکرات کا کھیل کھیلا گیا تو مطالبات کی منظوری کے نوٹیفکیشن جاری ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے پڑاؤ ڈالیں گے پاکستان کی تمام تنظیموں کے قائدین اور شاہینوں کا مطفقہ فیصلہ مشتر کا چارٹر آف ڈیمانڈ مشتر کا اتجاد مشتر کا مذاکرات ہوئے کسی فرد وحد کوئی اس اتجاد کو قیش کروانے کی اجازت نہیں دیں گے اپنے تمام بھائیوں کے لئے بیغانگرہ غور سے یہ ہم دے رہے ہیں یہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات دس فروری پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ہماری منزل ہے تمام اٹھاک ریلیف بنیادی تنخاؤں میں شامل کر کے پیسکیل ریوائز مہنگائی کے تناسے پر تنخاؤں میں اضافہ کیا جائے تمام وفاقی و سبائی ملازمین کے تمام پوسٹوں کی اپ گریڈیشن اور سرویس اٹریکچر مساوی بنیادی پر اللاؤنسز اور گروپ انچورز درجہ چاہرہم کو بنیادی سکیل نمبر پانچ پروموشن پوٹا اور دیگر مطالبات کی منظوری تک پڑاؤ ڈالا جائے گا دس فروری پارلیمنٹ اسلام آباد کے سامنے پاکستان کے تمام پرکار ملازمین کی تمام مطالبات کی منظوری تک جاری رہ جائے یہاں ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے میڈیا پر گورنمنٹ کی طرف سے مطالبات کی منظوری اور دیگر کوئی بھی وعدے آپ نہیں چلیں گے پاکستان کی تمام مطالبات کی منظوری تک پڑاؤں اور ساہینی دس فروری پارلیمنٹ ہاؤس سلام آباد اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے ہرکن کے میڈیا حد کنڈے استعمال کیے جائیں گے کچھ نام نہاد ریٹائرڈ شدہ لیٹروں کے ساتھ مذاکرات کی فلم بھی چلائی جائے گی لیکن آپ تمام قائدین اور شاہین دس فروری پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے بھارپور احتجادی بھرنے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں گے جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہوگا اب اگر آپ چاہتے ہیں تمام اڈھاک ریلیز بنیادی تنظم شامل کر کے سکیل رواید اور مہنگائی تناسل سے سنخواہ میں اضافہ کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوکلیٹی الانس سیویل سیکسریٹ الانس ایگزیکٹیو الانس ٹیکنیکل الانس اور دیگر الانس مسابی بنیاد پر پاکستان سے کمام سرکاری ملازمین کو بلا تقریب تفریق ایک جیسے دیے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گروپ انچونوں کی رقم ریٹائرمنٹ کے موقع پر بلوتی سانکی پی کے طرز پر پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کو بلا تقریب تفریق واپک کی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو وفاتی اور صوبائی ملازمین کی پوستیں اپگریڈیشن سے رہ گئی ہیں ان کو اپگریڈ کیا جائے اور سرویس سکریکٹر کیار کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں ریز ہاؤس رینٹ نیز پیسکیل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیز 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 سے کم کر کے بیس کی جائے اور موو آور سیلیکشن گریڈ ازادی تعلیم ترکیہ بحال کی جائے اگر آپ چاہتے ہیں درجہ ہر رکھوں نے اس کے لئے پانچ پرموشن کوٹا پچاس تیز تعلیم میٹرک پاسٹر کی جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکل مہنگائی اضافہ کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں تمام کانٹریکٹ ملازمین کو بلا تفریق تقریر کی تاریخ سے ریگورل کیا جائے اور انہی بردی ریگورل کی بنیاد پر ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تائم سکیل کے نوٹسک سکیشن میں لفظ سیم سکیل کی بجائے سیم پوسٹ لکھ کر جاری کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک نظام ہو خاص اور عام سرکاری ملازمین تفریق ختم ہو اگر آپ چاہتے ہیں غریب منتقل وزیر مشیر معامل خصوصی و بیوروکریسی آپ کی پنشن گریجویٹ و دیگر مراد پر کٹنا لگائے تو پھر آپ کو اپنے حقوق کے لئے اپنے بچوں کے جیہاں ناظرین تو پھر آپ کو اپنے حقوق کے لئے اپنے بچوں کو بہترین مستقبل اور رزق کے لئے امانداری سے جوش ہو سے جوش سے ہو سے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا تمام سرکاری ملازمین تمام تنجیموں کے قائدین جو کہ اللہ تعالی جن کو اللہ تعالی نے ان تنجیموں کے عہدے دار ہونے کی وجہ سے ضد سمنہ و نوازہ ان سب کو اہدے لینے کا حق ادا کرنا ہوگا تمام سرکاری ملازمین تمام تنجیموں کے شاہینوں کو اپنی قیادت کی کال پر لبے کہنا ہوگا اس طرح جس طرح اگر آثارتی ان کے درے کے سر برائز کوئی حکم دیتا ہے اور اپنی تمام مجبوریوں پریشانیوں کو بلائٹا کرتے ہوئے ایک دو دن ایک ہفتہ کے لئے اس حفیق کر کے کہنے پر جانے میں محفظ اگر محسوس کرتا ہے کہ ہمارے وہ تمام بھائی اپنے 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 بچوں کے رسے کے لئے اپنی اپنی ذات کے لئے اپنے اپنے اس طرح خلصے پر ایک تفاہ سار میں پارلیمنٹ ہاؤس سلام آبادانے میں محفظ محسوس کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں آگی گا کی کہ یاد میں کیا سیا کچھ حاضر میں تمام سفرکار ملادانے میں سلام آبادانے میں اس طرح خلصے سامنے ست فرید کو یہ ارادہ کر کہ آئیں جب تک ہماری انگیماند کی منظوری نہیں ہوگی جب تک ایک ملک میں ایک نظام یوپیزیت الالاؤنس سیول سیکٹیٹ الالاؤنس ایکزیکٹیو الالاؤنس ٹیکنیکل الالاؤنس پاکستان کے تمام سفرکار ملادانے میں بلا تفریق نہیں دئیے جائیں گے گروپ انچوری کی رقم ریٹائرمنٹ پر آپس نہیں ہوگی باقی تمام پوسٹن کے آپوڑے ریسن نہیں ہوگی تمام ایڈاک ریلیف بنیاد اس طرح خاوم شامل کا زیادہ پیس کیلے وائز مہنگائی کسنا سے اس طرح خاوم اضافہ نہیں ہوگا ہم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے تیرے لگائیں گے اور اسی طرح تمام سفرکار ملادانے میں تنظیموں کے شاہین اپنے منہ کیونکہ شانہ بچانا اپنے اپنا رول ادا کرنے ہم ہاتھ لینے نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ چلو جیان ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائیس کا ریڈ بطن بالکل آپ کے سامنے آئے اس کو پریس کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو جلدی اور آسانی سے مل تکے گا ہستے رہیں مسکراترین شاد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی